موسیقی السلام علیکم مائی بیوارز آدھ ہم بنانے لگے ہیں جیلی کوپٹیل کسٹڈ اس کے لئے میں نے روٹ کیک لیا کسٹڈ لیا ہے جیلی کے دو پیک لیا ہے چینی ہے بدام پیستہ ہے اور کوپٹیل پرووٹ ہے اب ہم دودھ کو بوائل کریں گے ایک لیٹر میں نے دودھ لے لیا ہے اس میں میں نے تین الائچی شامل کی ہیں اب اس میں میں ہاپ کپچینی کا ایڈ کروں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ ایڈ کریں اب میں دودھ میں تین چمچ کسٹڈ کے ڈال کر اس کو میں مکس کر لیتی ہوں اس کو مکس کریں گے اور پھر ہم جو دودھ پوائل ہونے کے لئے رکھا ہے اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے جائیں گے تاکہ لامنس نہ بنیں اس میں ایسے آہستہ آہستہ اس میں آپ ایڈ کرتے جائیں اور دودھ کو ہلاتے جائیں اس کو ہم پان سے ساتھ منٹ تک پکانے کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا اور ہم اسے ایک برطہ مکا لیتے ہیں یہ جیلی ہے ہم جیلی تیار کرتے ہیں اس کے لئے میں تین کپ پانی لے لیتی ہوں پانی میں جب کرم ہو جائے گا یا پوائل آ جائے گا تو پھر اس میں میں یہ جیلی پاورڈر جو ہے وہ ایڈ کر دوں گے یہ بنانا فلیور ہے جو میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اس کو ہم پانچ منٹ پر پکانے کے بعد میں اس کو اس طرح سے گلاس میں ایڈ کر دیتی ہوں تمام کلاسیز میں جتنا مجھے ہے اب میں یہ دوسری جیلی ہے مینگو فلیور میں ہے وہ میں اسی طرح سے ریڈی کر لیتی ہوں تین کپ پانی اور اس میں یہ جیلی کا پاورڈر جو وہ شامل کر لیتے ہیں اس کو ہم پانچ سے سات منٹ تک اس کو بھی میں کھا لیتی ہوں اور پھر ہم اسے اتار کے ٹھنڈا کر لیتے ہیں کسٹرڈ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے اب اس میں سے زکنا مجھے چاہیے ہمیں لے کے اس طرح سے اس کو بیٹ کر لیتی ہوں اچھے سے ہمیں اس کو بیٹ کر لیتے ہیں تاکہ اس میں اکسا ہو رہا ہے یہ دیکھنے جس میں اٹھ ہو گیا ہے اب میں نے جو فوڈکک لیے ہیں یہ سنپل فوڈکک ہے جو میں نے لیا میں اس میں دو فوڈکک کر رہی ہے ہم اس پر پر میں مکار لیتے ہیں اس کو ہم چورا سا بنا دیتے ہیں اس کا چھوٹے چھوٹے پیسز میں تقسیم کر لیتے ہیں اس کے حاصل میں میں نے اس کو بکرش کر دیا ہے وہ میں نے ایک آہم دیا ہے اس کے میں نے فوڈککک لیا ہے اور یہ کوکٹل فروٹس ہیں جو ہم اس میں اٹھ کریں گے اس کو بھی میں کپ میں ڈال کے مینگو کے ساتھ اس کو مکس کر لیتی ہوں اس طرح سے کوکٹل فروٹ اور مینگو جو ہے وہ مکس ہو جائیں گے اب میں نے گلاس میں جلی اٹھ کی تھی اب اس کے اوپر میں یہ کسٹڈ جو ہے وہ اس کی لیر دوں گی اس طرح سے آپ اچھے سے اس کی لیر اس جو ہے وہ لگا لیں مام گلاسز میں آپ اپنی فیملی کے حساب سے بھی ریڈی کر سکتے ہیں یہ جو میں نے ریڈی کیا ہے یہ کافی زیادہ ہے دس سے پندر لوگ جو ہے وہ اسے کھا سکتے ہیں اور یہ بادام اور پستے ہیں میں نے کرش کیا تھے وہ اس پر میں اٹھ کر دیتی ہوں پلیئر ہم پستے اور بادام کی لوا دیتے ہیں ڈرائی فروٹ بھی ایک الگ سا فلیور دیں گے اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اس میں اسکیپ کر سکتے ہیں کیونکہ بچے جو ہیں وہ اتنا لائک نہیں اس طرح سے کرتے ہیں اگر یہ جو فروٹ کیک تھا وہ ہم اس پر ایڈ کر دیتے ہیں یہ کلیئر جو ہے وہ فروٹ کیک کی ہو جائے گی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب لائک اور اپنے فرنس کے ساتھ زور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت پھولئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے میں یہ ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہن سکے اور اگر ایک اور لیئر میں فروٹ کیک کے اوپر کسٹرڈ کی لگا دوں گی اس طرح سے تمام گلاسز پر آپ کسٹرڈ کی لیئر ایک اور لیئر دیں ایک میں نے پہلے لگایا یہ دوسری لیئر جو میں اس پر لگاؤں گا اب یہ جو مینگو اور کوکٹل فروٹس ہیں وہ میں اس کے اوپر لگا رہی ہوں یہ بھی ایک ڈیفرنٹ سا سٹیسٹ دیں گے آپ کو اور بہت ہی یمی اور ٹیسٹی لگیں گے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہم ایک نئی سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے جیلی کوکٹیل کسٹرڈ کیسی پی یہ لیز بن گئی ہیں یہ دیکھیں کمی مزے کی لگ رہی ہیں اور اوپر میں یہ جو مینگو چیلی ہے وہ والا سیرم اس پر ایٹ کر دوں گی اس کو ہم ٹھنڈا ہونے کے لیے ایک ہنٹے تک پیج میں رکھیں گے تو آپ کی جیلی جو ہے بلکل جم جائے گی یہ بہت ہی مزے کا ریڈی ہوا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ آباد رہیں آباد رہیں آباد رہیں